کہ عورت کا جو کردار ہے معاشرے کی صلاح میں وہ سب سے بڑا کردار ہے سب سے بڑا کردار ہے اس سے بڑا کردار کسی مرد کا بھی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ حدیث کی روشنی میں عورتوں کی تعداد مردوں سے کہیں زیادہ ہے بلکہ قیامت کے وقت ایک عورت ایک مرد کے نیچے چالیس چالیس عورتیں ہوگی اور ایک مرد چالیس چالیس عورتوں کا نگے بان ہوگا نام لفقے کا ذمہ دار ہوگا اور اس طریقے سے اس کی کفالت کا ذمہ دار ہوگا تو عورتوں کی تعداد حدیث کی روشنی میں مردوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے ہو سکتا ہے کسی ملک میں کسی معاشرے میں کسی علاقے میں عورتیں کم ہوں مرد زیادہ ہوں لیکن حدیث کی روشنی میں مرد کی تعداد کم ہے عورتوں کے مقابلے میں اسی لئے دین اسلام کے اندر ایک مرد کو چار شادیاں کرنے کا حکم دیا گیا ان کی ایک حکمت یہ بھی بتائی جاتی ہے کیونکہ کسیت تعداد کے حد سے یہ حکم دیا گیا اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ ایک عورت نہ صرف ایک فرد کی بلکہ پوری قوم کی تعلیم و تربیت کرتی ہے ہر بچہ پیدا ہوتا ہے اور پیدا ہونے کے بعد جو اس کا ماں کی گود ہوتی ہے وہ ہر بچے کا سب سے پہلا اسکول ہوتا ہے سب سے پہلے ترسگاہ ہوتی اس لئے دین اسلام کے اندر عورت کا بہت زیادہ خیال لکھا گیا اور اسے بہت زیادہ مقام دیا گیا سب سے پہلے ترسگاہ سب سے پہلے ترسگاہ سب سے پہلے ترسگاہ سب سے پہلے